ہیٹ ویوز ایسی آتی ہیں کہ اس میں لوگ کی جانیں چلی جاتی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر جس طرح گزشتہ سال جو سہلاب آیا اس نے پاکستانی معیشت کو کئی عرب ڈالرز کا نقصان بھی پہنچایا پاکستان کئی سال پیچھے چلے گیا مہر محولیات مومی سلیم صاحبہ موجود ہیں ان سے مزید صورتحال جانیں گے کہ کیوں یہ موسمیاتی تبدیلیاں اس وقت پیدا ہو رہی ہیں اس کے اثرات پاکستان اور پاکستان جیسے دیگر ممالک پر کیوں اتنے زیادہ مرتب ہو رہے ہیں اور اس کا حل آخر ہے کیا مومی صاحبہ بہت شکریہ بولنی اس کے لیے آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے تو یہ موسمیاتی تبدیلی جو ٹرم ہے اس کو ذرہ اگر آپ آسان الفاظ میں اس کی وضاعت کر سکے ہیں ہماری ناظرین کے لیے یہ کیوں ہوتی ہے اس کا یہ اتنا شدید اثر کیوں چند ممالک پر پڑھ رہے ہیں جی اسلام علیکم پہلے بہت بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے جی بلکل جو موسمیاتی تبدیلی ہے بیسکلی اس کو اگر میں سادے الفاظ میں آپ کو بیان کروں تو ہماری جو زمین ہے اس کے آس پاس ایک سمجھیں ایک سفیر سا ایک ایٹموسفیر کے اندر کچھ گیسز ہیں جو آپ کی جو بہت زیادہ ہیٹ آتی ہے سورج کی طرف سے یا آپ کی باقی چیزوں سے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے اندر گرین ہاؤس گیسز بھی ہوتی ہیں جس میں آپ کی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے اور اور ایسی ہامفل گیسز ہیں جن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور ہم نے بہت زیادہ جو ہے ان گیسز کا اخراج کیا جس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ آتی ہے باقی اور اس کی وجہ سے یہ جو ایٹمسفیر میں ان کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو اب جو ہیٹ آتی ہے وہ باقی ڈیفلیکٹ ہونے میں جو یہ پہلے مدد کرتی تھی چھوٹی کونٹیٹی میں اب سمجھیں کہ اس کے آس پاس ایک خول سا بن گیا ہے جس کی وجہ سے اب وہ ٹریک ہو جاتی ہے ایرد کے اندر وہ ہیٹ تو اب ہمارا ایرد کا جو تیمپریٹر ہے وہ چینج ہو رہا ہے بھڑا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو لانگ ٹرم ویدر پیٹنز ہیں جو آپ کا جس سردی کب آتی ہے گرمی کب آتی ہے بہار کب ہوتی ہے یہ سب چینجز ہم دیکھنا شروع ہو گئے ہیں تو جب ہم یہ چینجز دیکھ رہے ہیں تو آپ کی دنیا کے اوپر جتنی زندگی ہے وہ اسی سے آپ کے موسموں سے ہی ریگلیٹ ہوتی ہے یا آپ کی کراپس ہو گئیں آپ کا گھر کیسے ہیں آپ کے سیلاب کا بانہ ہے آپ کا پانی کیسا رین پیٹن کیا ہیں کراپ کب ہو گئیں گے اور کب پکیں گے یہ سب چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو بیسیکلی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ابھی کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے اب ہم لوگ پہلے ہم فیوچر کا کہتے تھے کہ کلائمیٹ چینج will happen اب تو ہو رہا ہے اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے یا اس کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت تو مومی صاحبہ یہ موسم کی تبدیلی کی وجوہات تو آپ نے بیان کر دی تھی اب ان اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات ہمیں کیا اٹھانے ہیں کیا کچھ ایسا کریں کہ یہ اثر کم ہو سکے جو موسم کی شدت ہے اس کو ختم کیا جا سکے نقصانات سے بچا جا سکے دیکھیں ہم کیونکہ developing country ہیں تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جس طرح کی solution ضرورت ہیں اس میں کچھ چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کے لیے ہمیں بلا شبہ بہت resources کی ضرورت ہے اور اگر ہم internationally دیکھیں تو جتنی آپ کی conference of parties کی ہر سال نومبر میں ڈیسمبر میں جو آپ کی ایک ملاقات ہوتی ہے ایک negotiation ہوتی ہے اس میں ہمیشہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کس طرح سے بلکہ funds بھی بنائے گئے ہیں جس کو tap کر سکتی ہیں developing countries ہماری ادھر ضرورت دو تین چیزوں کی ہے ایک ہمیں innovation کی ضرورت ہے scientific innovation کی دوسرا ہمیں اپنی capacities enhance کرنے کی ضرورت ہے اور تیسرا ہمیں policies پہ کام کرنے کی ضرورت ہے جب میں capacities کی بات کرتی ہوں تو اس میں ایک جو سب سے سرے فیرس جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ آپ کتنی understanding ہے آپ کے ان اداروں میں climate change کے حوالے سے جن کی یہ duty ہے کہ وہ policies بنائیں اور اس کے بعد اس کی implementation کی طرف کام کریں اس میں ایک understanding بڑی basic سی جو ضرورت ایک اور بھی ہے جس میں I think capacity کی بات نہیں ہے وہ زیادہ تر سمجھ کی بات ہے کہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ آپس میں coordinate کیسے کرتے ہیں کیونکہ climate change کوئی ایک کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے جو صرف ایک ministry اس کو handle کر سکے وہ آپ نے floods میں دیکھا education badly impact ہوئی health badly impact ہوا تو ہمیں ایک تو coordination mechanism بنانے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ policies تو بنتی رہتی ہیں ویسے ہمارے ادار adaptation کی ابھی تک policy نہیں ہے اس دفعہ حکومت نے دوبارہ floods کے بعد اس چیز کی بات شروع کی تھی لیکن ابھی تک پھر سے ہمارے پاس کوئی climate adaptation policy نہیں آئی ہے کیونکہ as a developing country ہمیں adapt کرنے کی ضرورت ہے ہمیں mitigate ٹھیک ہے ہماری اتنی contribution نہیں ہے mitigate ٹھیک ہے ہم آگے زیادہ missions نہ کریں جس کو mitigation کہتے ہیں کہ آپ اپنے curtail کریں لیکن زیادہ ہمیں adaptation جب تک آپ کے پاس plan ہی نہیں ہوگا تو آپ کس طرح سے resources میں tap کریں پھر capacity کہاں پہ کمی ہے کہ یہ جو international funds ہیں ان کو tap کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس اتنی capacity ہونی چاہیے کہ آپ ایسے proposals بنا سکیں جب آپ کے پاس plan ہی نہیں ہے محمی صاحب یہ plan کس طرح کیونے چاہیے ہم نے دیکھا ماضی کی حکومت نے ایک billion tree tsunami منصوبہ شروع کیا اس میں بہت سارے درخت لگائے گئے کیا اس طرح کے کچھ plans کریں ایسے کوئی چھوٹے چھوٹے steps لیں جس سے محولیاتی شدت کو ختم کیا جا سکے کون سے steps اٹھانے چاہیے ہیں یہ ایک plan تھا یہ جو آپ billion tree tsunami کا کہہ رہے ہیں it was in a great initiative اب بھی میمن صاحب بھی بات کرتے ہیں mangroove increase کرنے کی تو اس کا میں بتاتی جاؤں کہ وہ 2021 میں بھی mangroves جو ہے وہ billion tree tsunami کے اندر ہی ایک بہت بڑی چیز جو آپ کو mangroves ہمارے کاٹ کے تھے لوگوں نے کاٹ دیا تھے وہ چلے گئے تھے لیکن یہ billion tree tsunami کے اندر ہی جو ہے اس طرح سے یہ کام شروع ہوا اور پھر ہمارا of course internationally recognition ہوئی لیکن جو میں کہنا چاہوں گی وہ صرف یہ ہے کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے initiatives تو دیکھیں آپ لے سکتے ہیں چھوٹے تو نہیں بہت بڑا initiative تھا اس طرح کے initiatives لیکن آپ کے پاس ایک policy ہونی چاہیے نے guiding principles ہونے چاہیے ہم نے social level پہ یہ کام کرنا ہے ہم نے health میں یہ کام کرنا ہے ہم نے economic level پہ یہ کام کرنا ہے آپ نے ایک adaptation plan آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی economy کو کیسے adapt کرنا ہے climate کے حوالے سے آپ نے اپنی social life جیس میں health آتی ہے school education آتی ہے ان کو کیسے adapt کرنا ہے آپ نے دیکھا کہ tele schooling شروع ہو گئی آپ نے دیکھا ہم نے digital plan تو آپ آگے floods تو آئیں گے آپ آگے drugs کی آئیں گے مومی صاحبہ پالیسی کی بات کریے ہیں اگر environmental health کی کوئی policy ہو تو اس میں کون کون سے main points شامل ہونے چاہیے ڈاکٹر ایجاز احمد صاحب یہ میں join کر چکے ہیں باہر محولیات ہیں institute of urbanization سے ان کا تعلق ہے بارش پاکستان میں ہو رہے ہیں بدترین سہلاب آ رہے ہیں آئے روز زلزلے آتے ہیں جس سے نہ صرف مالی بلکہ جانے نقصان بھی ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر ایجاز صاحب اب یہ اس situation سے کیسے پاکستان کی کوئی بھی government نمٹے کیا ماضی کی governments نے کچھ tricks کو miss کیا کہاں ہم miss کر رہے ہیں lack of capacity ہے intention نہیں ہے یہ اس موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کیوں بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں جو اس میں جو بھی climate change کی جو بھی condition ہے ہمارے ہاں global warming کی جو situation ہے اس میں پاکستان کو اتنا زیادہ جو ہے country بھو نہیں کر رہا جو جو globally جو situation ہے جو industrial development ہوئی ہے یہ جو پورے ماحول کو اس نے خراب کیا ہے اب اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان اور پاکستان کے علاوہ جو ساؤت ایشیا ہے وہ ان کو سفر کرنے پڑ رہے ہیں جس سے آپ نے کہا کہ جو تعلاب آ رہے ہیں اور جو بھی قدرتی آفات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو یہ وہ ان activities کا اثر ہے جو کہ developed world نے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے انہوں نے اپنی growth کے لیے وہ شروع کیا اور ultimacy اس کا خندیازہ ہے وہ ہم جیسے ممالک ہیں پاکستان ہے سری لنکا آرد پنگلہ دیوش یہ سارے ایسے ممالک ہیں جو اس کی سزا بغتر ہیں جو ہم نے نہیں کیا جو کسی اور نے کیا ہے اپنی ترقی کے لیے اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے تو وہ کون کون سے پوائنٹس آپ سجیسٹ کریں گی جن کو شامل کیا جانا چاہیے ان اثرات سے نمٹنے کے لیے یہ جو شدید گرمی اور سردی کے موسم ہیں پھر یہ جو زلزلے آرہے ہیں اس کے علاوہ ہم سیلاب دیکھتے ہیں سب سے زیادہ نقصان ہمیں سیلاب کی صورت میں اٹھانا پڑتا ہے جی دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ ایک گلوبل فنانومنہ ہے ہمارا کچھ بھی کرنے سے نہ تو کلائیمیٹ پہ خاطرخواہ اضافہ یہ سارا کلیکٹیو سب کنٹریز کا ایک ایفرٹ ہے ٹائم پہ نہیں پک رہی یا اس ٹائم پہ نہیں چل رہی جس پہ کیونکہ آپ کا ویڈر پٹن شیفٹ ہو گیا تو بہت ضروری ہے کہ ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا ہو ٹھیک ہے یہ پولیسی کا ہی حصہ ہے کہ آپ اس کا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے آپ کے پاس اینا نولیج ہوگی آپ اس کے اوپر سائنٹیفک انویشن لے کے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے کلائمیٹ کمپاٹیبل ہم اگری کلچر کو فروغ دے سکتے ہیں اس کے الابہ آپ کا زیلسی بات ہے ساہب میں آپ ایڈوکیشن کو دیکھیں آپ کو سارے سیکٹرز کور کرنے پڑیں گے ایڈوکیشن نہ مس کریں پھر ہیلتھ کی پروویجن ہے اس کا ایکسس ہے پھر اس کے الابہ جو آپ دیکھنا ہے وہ میٹیگیشن کی سائی ڈیفرنٹ ایجز میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سی ایسے اپنی اپنی ایکنومی گروہ کے لیے جو بھی آپ کام کریں نہیں ہے گورنمنٹ کی چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جب بھی کوئی سہلاب آتا ہے جیسا آپ نے بھی کہ وہ ہمیں کئی سال معاشی طور جو دو تین چیزیں بہت اہم ہیں ہماری کپیسٹی نہیں ہے ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کی کمی ہے ہمارے ہاں جو اویرنس کی کمی ہے اگر جو فینانشل سپورٹ چاہیے اس کی بھی کمی ہے تو جب تک کپیسٹی نہیں ہوگی جب تک ٹیکنیکل نوہاو نہیں ہوگی اور عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے بہار لمبی لمبی قطار بولنے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز پیٹیلیٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے